موسیقی جب میرے اور اے آپ جیسا ایک طالب علم نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جاننے کے لیے بیٹھتا ہے یا جب کوئی سیرت نگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے کے لیے اور آپ کی حیاتِ طیبہ پر تحقیق کرنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے اور تحقیق کے لیے کتابوں کا اور معاخص کی طرف روخ کرتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے پہلا اور بنیادی معاخص ہے وہ قرآن کریم ہے سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے بزات خود قرآن کریم میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف طریقوں سے ترہ ترہ کے بیانات پر مشتمل آیات نازل فرمائی ہیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی مختلف جزیات کو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا جب آپ کے گفتار اور آپ کے نتق کی بات آتی ہے تو قرآن کریم اس پر تصویب اور تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَالِ الْحَوَى کہ یہ پیغمبر اپنی خواہشات کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتے بلکہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوحَى یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کی طرف وہی کرتے ہیں یہ آپ کے گفتار کی بات تھی اور جب آپ کی بصیرت کی بات آئی آپ کے قوت فیصلہ یا علم حکمت کی بات آئی تو قرآن کریم پھر گواہی دیتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا کہ پیغمبر جو کچھ دیکھتے ہیں ان کی بصیرت اس میں غلطی نہیں کرتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کی بات آئی تو قرآن کریم پھر گواہی دیتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا کہ پیغمبر کی بصارت پیغمبر کی مبارک آنکھیں جس چیز کو دیکھتی ہیں اس کو دیکھنے میں یا اس کو بعد میں بیان کرنے میں کسی قسم کا دھوٹا نہیں کھاتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات آتی ہے تو قرآن کریم گواہی دیتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَعَ کہ یہ ایک مضبوط استاذ کے پڑھائے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جزیات تو ایک طرف رہی قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے آپ کی مکمل حیاتِ طیبہ کی قسم اٹھا کر گویا ایک تصویب کر دی تصدیق کر دی کہ میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے چنانچہ فرمایا لَعْمُرُدُ کہ اے پیغمبر ہمیں آپ کی عمر کی قسم کس قدر مبارک حیات ہوگی کس قدر بابرکت اور پاکیزہ زندگی ہوگی وہ حیاتِ طیبہ جس کی قسم باری تعالیٰ بزاتِ خود کھاتے ہیں اور یہ کوئی معمولی زندگی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کو دعوت دینا کے آغاز کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی حیاتِ طیبہ کو بطورِ مثال کے پیش کیا اور قریش سے کہا کہ میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں ایک زندگی گزار چکا ہوں تم میرا کردار دیکھ چکے میری گفتار دیکھ چکے اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ کوئی شخصیت جب اپنے مشن کا آغاز کرتی ہے تو آغاز ہی میں اپنے کردار کو بطورِ چیلنج کے پیش کریں پیغمبر کے سوا کوئی بشر یہ کام نہیں کر سکتا یہ سرکارِ دو عالم سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو قرآنِ کریم بیان کرتا ہے اور ایک اور رخ سے بھی اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اور وہ رخ یہ ہے اللہ جل جلالہ کا طرزِ تخاطب کہ اللہ تعالی مخاطب کیسے کرتے ہیں پیغمبر کو جتنے پیغمبروں کو قرآنِ کریم میں اللہ تعالی مخاطب فرماتے ہیں نام لے کر مخاطب کرتے ہیں یا یحیاء خُزِ الْكِتَابَ بِقُوا اور جب حضرتِ دعوت سے خطاب ہوا تو فرمائے یا دعوت اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ جب حضرتِ زکریہ سے خطاب ہوا تو ان کا نام لے کر فرمایا یا زکریہ اِنَّا نُمَشِّرُكَ بِغُلَامُ جب حضرتِ عیسیٰ سے خطاب کی باری آئی تو ان کا نام لے کر فرمایا یا عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِّقُ جب حضرتِ آدم سے خطاب کی باری آئی ان کا نام لیا حضرتِ موسیٰ سے خطاب کی باری آئی اِنَّا جَلْنَ جَلَالُهُ اس پیغمبر کا نام لیتے ہیں لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کی تو اللہ رب العالمین نام نہیں لیتے بلکہ کوئی محبوبانہ کوئی محبوبانہ لقب دیت کر فرماتے ہیں یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدفر اور کبھی یا ایوہ الرسول کبھی یا ایوہ النبی گویا ایک خط فاصل قائم فرما دیا دیگر انبیاء کرام میں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مجھے اور آپ کو احساس دلایا جا رہا کہ تم کسی معمولی کسی معمولی پیغمبر کی امت نہیں ہو اور ایک اور پہلو بھی ہے قرآن کریم کا کہ جب انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے یا انبیاء کرام پر انعامات کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہو ذکر کرتے ہیں کہ فلان پیغمبر نے یہ چیز مانگی چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم ان کی دعا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور کہا اجعلی لسان صدق فالآخرین کہ جو میرے بات آنے والی نسلیں ہیں ان میں میرے ذکر خیر کو جاری فرما دیجئے تو پیغمبر کو بات کے آنے والی نسلوں میں اپنا ذکر خیر جاری کرنے کے لئے اللہ کے حضور دعا کرنے پڑی لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ رب العالمین نے بغیر مانگے بغیر دعا کیے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ اے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور دست دعا دراز کیے اللہ تعالیٰ سے طلب کی کہ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَفَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اپنی اولاد کے لئے اللہ سے دعا مانگی طلب کیا لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی آپ کی آل کی تو اللہ رب العالمین نے بغیر مانگے اعلان فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَعِیِ کہ اللہ رب العالمین اہل بیتِ نبی کو پاک کرنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرع صدر اللہ تعالیٰ سے مانگا طلب کیا کہ رب شرحلی صدری تو پیغمبر کو اپنا سینہ کشادہ کرنے کے لئے حکمت طلب کرنے کے لئے اللہ کے حضور دعا کرنی پڑی لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ جلل جلالہ نے بغیر مانگے اعلان فرمایا علم نشرح لکس قدرک کہ اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے طاقت طلب کرنے کے لئے وزیر مانگنے کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِ حَارُونَ اَخِی لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ النبی حسبت اللہ اے پیغمبر اللہ آپ کے لئے کافی ہے میں رب آپ کے پسپناہی کے لئے موجود ہوں موسیقی موسیقی موسیقی